جانتے ہو اللہ پر توقل ہونے کے بعد موجزے حقیقتن ہوتے ہیں موجزے وقو پذیر ہوتے ہیں جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے اللہ جواب نہیں دیتا ارے جب جب تم دعا مانگتے ہو اللہ تمہیں قریب ہو کر سنتا ہے لیکن تب وہ کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے غرض تمہارے لئے اسباب بنا رہا ہوتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے دعائیں رائے گاں جا رہی ہیں فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لئے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح سے اللہ کے منصوبے کا علم ہو جائے تو بتاؤ ایمان کیسا تو آزمائش کیسی بس توقل کی راہ پر چلتے رہو کیونکہ یہ راہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے اور جانتے ہو جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں نا تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں اس لئے چھوڑ دیں سوچنا اور پریشان ہونا معاملات آپ کی دسترد سے باہر ہیں نا اللہ کے لئے تو کچھ مشکل نہیں اس لئے صبر سے انتظار کریں اور اللہ سے شکوے اور اللہ سے گلے کر کے اپنا صبر اور عجر ضائع نہیں کریں جانتے ہو اللہ پر قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا مجھے گمان کرو گے یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو دو عصوں میں بانڈ دیا تھا تم یہ بھی جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں بھی پالا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت حاجرہ میں بھی زمزم دیا کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلک کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا کیوں حضرت زکریہ کو عمر کے آخر حصے میں بھی اولاد سے نوازا جانتے ہیں ان سب چیزوں میں ایک چیز مشابہ تھی وہ ہے یقین وہ ہے توقل اللہ پر توقل ان میں سے کسی نے بھی حمد نہیں آرہی کسی نے بھی اللہ سے شکوا اور گلہ نہیں کیا انہوں نے یقین رکھا کہ خدا تعالی ضرور راستہ نکالیں گے اور وہی بہترین راستہ نکالنے والا اور بہترین را دکھانے والا ہے اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا وہ سب اس پر یقین رہ کر آگے بڑھتے رہے اور دیکھو اس رب نے انہیں مایوس نہیں کیا اور توقل تو یہ ہے کہ راستہ نام بھی ہو امید نام بھی ہو لیکن تم کہو کہ اللہ راستہ دکھانے والا ہے اللہ راستہ دینے والا ہے اور جب تم اچھا اگمان رکھو گے تو یقیناً سب کچھ اچھا ہی پاؤ گے اور پھر دیکھنا وہاں سے راستے نکلیں گے وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اس لئے اللہ پر ہمیشہ اچھا یقین رکھیں